ربی الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولی من الظلی وَكَبِّرُ هُو تَكْبِيرًا السلام وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ اللَّذِي عَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنْ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدِ الْمُصْتَفَى السلام وَاللہُ بِالْحَمَدِ وَعْلَى اَعْلِهِ الَّذِينَ الشُّرَفَا وَأَئِمَّةِ الْهُدَى وَمَسَا بِهِ الدُّجَا اللَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَّرَهُمْ تَتْهِيرًا اللَّوْسِيِّ مَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْاَعْذَمِ رُوحی وَارْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَاهُ بِمَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْاَعْدَاءِ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجِزَاءِ اَمَّا بَعْدُ فَكَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خواہِ پروزیارِ عالم آپ تمام مومنین کی حضاداری منظور اور مقبول فرمائے جہاں جہاں پر بھی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی شریف کون رکھنے والے مولا حسین علیہ السلام کا غمنا رہے ہیں پروردگارِ عالم ان کی عزت مال نام اس کی حفاظت فرمائے ہم تمام کو اس مہینے کے عظیم عزاداروں میں سے شمار فرمائے عرض کرنے والا تھا ابھی یہی کہنے والا تھا کال کے دم آکا میں دو شہروں میں مومنین شہید ہوئے ہیں ایک راولپنڈی کسر شبیر امام بارگاہ سے باہر جب مومنین کا جلوس ماتمی جلوس تھا باہر نکلا ہے اس وقت بم بلاسٹ ہوا ابھی رات تک کی جو میری اطلاع تھی پندرہ شہادہ ہو گئے تھے اور کافی مومنین زخمی تھے کراچی میں بھی دو مقام پر اسی طرح بم بلاسٹ ہوا ہے اور کافی مومنین شہید ہوئے ہیں ہمارا دشمن احمق ہے اس میں شکی نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا عقل ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ قوم خون بہانے سے ختم نہیں ہوتی اُبھرتی ہے اگر خون سے اس قوم نے ختم ہو جانا ہوتا تو جتنا خون اس ملت تشیعوں کا بہایا گیا ہے شاید کسی ملت کا نہیں بہایا لہذا یہ درست ہے یہ ایک طرف قضیہ ہے ایک طرف بات کہ دشمن ہمارا احمق ہے اور میں اسی وجہ سے دعا کر رہا ہوں پروڑگار عالم دشمنان اسلام وہابیت کو نیست و نعبود فرمی اس کو برباد فرمی شیطان آج کے دور میں اگر مجسم ہے تو وہابیت میں مجسم ہے نہ ان کا توحید پہ ایمان ہے نہ نبوت پہ ایمان ہے نہ اسلام پہ ایمان ہے فقط اسلام کے نام پر اسلام اور اہل اسلام کو زبا کر رہے ہیں میں نے اس دن عرض کیا ایک پرسوں کی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا آپ اس سے بہتر آپ نے بھی خبریں سنی ہیں میں نے عرض کیا کہ اس جاہل نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اے فرزندان یزید اٹھو یہ ابھی محرم کی بات ہے اسی محرم کی بات ہے اے فرزندان یزید اٹھو اور زینب بنت علی کا مزار مسمار کر ہم کسی دور میں سمجھتے تھے کہ اب وہ یزیدی جو ہیں وہ اتنے کھلا کھلا نہیں ہیں نہیں نہیں اب یزیدیت پوری میدان میں ہے اب یہ ہماری مداری ہے کہ ہم واضح ہو کر حسینی ہو کر یزید کو برملا کریں میرے خیال میں عرض نہیں ہوگی یہ میں بات کر دوں تیسری مرتبہ میرے خیال میں کم میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس منبر پہ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پچھلے سال ایک مناسبت سے مجلس میں میں نے کہا تھا اور آج ساتھ محرم کو یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت سارے اہل علم بزرگان کی خدمت میں جب میں نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے انتہائی سراحہ ہے اور اس کو قبول کیا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا وہ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وحابیت کو تنتسنن سے جدا کریں یہ ہماری مداری وحابیت کو سنیت سے جدا کریں اور اس کو بیان کریں کہ یہ شیعہ تو نہیں ہے اپنے مقام پر سننی بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا اکر اور علم رکھنے والے صاحبان شعور اہلیت و سنن ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح کہ یہ کام مقام سیاست پر کیا گیا کہ ہم نے سہونیسٹ کو یہودیہ سے جدا کیا دارالا کے سہونیسٹ اسرائیل ہمیشہ کہتا ہے ہم یہودی ہیں لیکن کل کو کیا کیا گیا یہودیہ سے جدا کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی بھی ان کے مخالف ہوگئے آجو یہودی بھی ان کے مخالف ہوگئے ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم وحابیت کو تسنم سے جدا کریں اور کہیں کہ یہ سننی نہیں ہے یہ سننی بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کا کلہ کمہ کرتے ہیں اہل تسنن کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں حرجی نہیں ہے وہ چودہ سو سال سے آ رہے ہیں یہ وحابیت تازہ پیدا ہوئی ہے اور یہ بنو عمیہ کی اجاد ہے یدیدیت کی اجاد ہے کوئی سننی یدید اور یدیدیت کے اوپر فاخر نہیں کرتا یہ وحابیت ہے جو سننی لبادے میں اس کے اوپر فاخر کرتی ہے اور اس ٹائم شیطان بودھر گئی ہے اسی کو ایک بات ہے پھر کسی موقع کے اوپر اس کی تفصیل دوں گا میں واقعہ یہ شیطان بودھر گئی ہے اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے حتیٰ کہ اگر اس ٹائم اسرائیل حملہ کرتا ہے نا غزر پر یا لبنان پر تو وہ اس کے ہی ماں سے کرتا ہے یہ آپ جائیں تحلیل کریں میں تو اس طرف آنے والا بندہ نہیں ہوں زیادہ سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لیے یہ لبنان کے ساتھ جب جنگ تھی اسرائیل کی اس سے پہلے ان کے ظاہرہ نفتیوں نے کہا اور عربستان سعودی عرب کے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل اگر لبنان پر حملہ کرے سارا خرچہ ہم دیں گے کسی اور ملک پر فلان پر حملہ کرے ہم خرچہ دیں گے ایدہ بیت کے دشمنوں پر لانا ہے سارا بہت شماعہ بے شماعہ بے شماعہ واقعہ نصا ہے یہ اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے اسلام کو برباد کیا ہے یہ بنو امیہ کی اولاد ہے اور واقعاً بعض بابصیرت مجتہدین اس نقطے کے طرف متوجہ ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہوا ہے جیتنا ان کے پاس پلیٹ فارم ہے اور بہت اچھا استفادہ کیا ہے انہوں نے میڈیا سے کہ وہابیت کو اور ابن تیمیہ کو بیان کیا ہے کہ یہ مجسمہ ہیں ان کی تو توحید بھی نہیں ہیں ابن تیمیہ وہابیت کا بڑا صدار ہے بڑا عالم ان کا وہی ہے اس سے بڑا ان کا مجتہد کوئی نہیں ہے عالم کوئی نہیں ہے جس کے نظریات اس پر موجود ہیں اور انہوں نے اس بات فرمایا کہ یہ بندہ مجسمہ ہے خود انہیں کی کتابوں سے وہ تو جو مجسمہ ہو وہ توحید کا قائل ہو سکتا ہے تو دہلیہ مزید ہے بہرحال یہ باتیں آپ کیا کریں مجید صرف ہوتی ہے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں حالات ایسے اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور ان پر بولنا بھی ضروری ہوتا ہے کیسے بلاخر باقیان جب سے رات سے میں انسی ملجس سے واپس گیا تات مختلع ہوا عزیزوں نے انٹرنیٹ میں مجھے خبر دی کہ میں خود آیا اور وہ اخبار میں دیکھتا رہا ہے کہ اسلام آباد میں راورپنڈی میں اس امام بالگاہ کے سامنے کسر شبیر کے سامنے میں خود وہاں خمسے پڑھتا رہا ہوں مالفت امام زمان پر میں جانتا ہوں بہت ساری لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو تو اسی وقت سے ابھی تک دل مجھترے میں واقع ہوں یہ تو اپنے آپ کو تحمل کر کے اور اپنے آپ کو اوپر کنٹرول کر کے بندہ آتا ہے کہ گفتگو کر سکے دعا کر رہا ہوں پروڈگارِ عالم تمام ادادار مومنین کی حفاظت فرمائیں اور اس دشمنان تشید دشمنان حسینیت دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان قرآن جو اسلام کے لئے بادے میں آئے ہوئے ہیں انہیں کو نرست و نعبود فرمائیں حسینیت زمدہ آباد تسریفیت محسینیت اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ جمعہ میں نے آپ کو کہا ہے فکر کرنا قرآن حدیث میں ویسے بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں منافق کافر اور مشرق سے بڑا خطرنات ہے چھیک میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے منافق ان دونوں سے بڑا خطرنات ہے ان دونوں سے بڑا شیطان ہے شیطان جتنا منافق سے اپنا کام لیتا ہے اتنا کافر اور مشرق سے نہیں لے سکتا وجہ کیا ہے اب یہ ایک بات پھر لمبی ہو جائے گی میں کیا کروں منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہراً اسلام دکھائے اور رکھتا نہیں ہے ایسا ہے نا باطن میں کیا ہوگا یا کافر ہوگا یا مشرق ہوگا مشرق فقط مشرق کافر فقط کافر لیکن منافق ظاہراً منافق ہے اپنے اندر کافر بھی ہے مشرق بھی ہے اور کیا ہے یہ برحان ہے سادے لفظوں میں میں نے آرز کر دیا اس کے اوپر گھوڑ کرو پلیسی وجہ سے منافق ہے منافق تھے ہاں توجہ فرمائیے اس لیے دعائے وہاں پر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے زیارتیں آشورہ کو وہاں پر نہیں جانے دیتے اس لیے کہ اللہم مالعان بنی امیہ قاتبتن اس نے ایک عزیز نے مجھ سے پوچھا اس کو بھی یہی میعز کر رہا تھا قاتبتن بنو امیہ آج بھی ہو تو اس کے اوپر لانت خدا ہے کاتبتن یعنی جمیعہ ہم سارے کے سارے ان میں سے کوئی نہیں پیدا ہوا اس قابل ہو کہ وہ لانت سے بچکے توجہ آپ فرما رہے ہیں یہ پیدا ہی ملعون ہوتے ہیں اور گر رہے ہیں میری بات کے اوپر اتنی جورت ہونی چاہیے یہ خدشات کس نے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم حقائق کو جدا نہ کر سکیں ایک دوسرے سے جدا کر کے تو واقعی دشمن ہے اس کو کہیں دشمن ہے اس کے خلاف وہ اتنا کام کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں میں نے ارز کیا یہ ایک طرف کا قضیہ ہے تو ان کے اوپر خدا گلانا تو بندیں ہمارے شہید ہوئے افسوس بھی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں باتیں ہیں اب ممبر پر کھنے کے نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں نخبہ گانے تشعیو پاکستان کے ساتھ جہاں مجھے ملتے ہیں میں بات کیا کرتا ہوں ایسی بات بھی نہیں ہے میں کہا بات پہنچاتا بھی ہوں کسی کے حوالے سے وہ پہنچا دیتا ہوں کسی کو کہہ دیتا ہوں جہاں تک بندے کا کام ہے اللہ اکبر بات چلی جنہیں بگھرتی چلی جا رہی ہے دیکھو کوئی ملت کوئی بھی اگر سرفراز ہونا چاہتی ہے میرے عزیزو بہت ساری جیہتیں ہیں اس میں لیکن دو پہلو اس کے ضروری خیال رکھنے چاہیے ایک اس کا فرنٹ ہے سامنے ہے وہ تظاہرات ہیں وہ مظاہرات ہیں اور دوسرا اس کا بیعت ہوتا ہے جس کو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں اس کو جا کہتے ہیں اتا کے فکر جو بھی سیاست مدار ہیں ان کو اپنے فکر کے روم سے یعنی حوزہ علمیہ قوم کو اپنی پشت پناہی لیں اہلِ علم اہلِ خبرہ اہلِ بصیرت اہلِ بسارت علماء سے استفادہ کریں اور وہ جو افکار ہیں جس طرح کارخانے سے پرزہ نکل کراتا ہے اور کسی جگہ پہ آ کر فٹ ہو جاتا ہے جو وہاں کام ہو رہا ہے وہ کام ہے وہ گاری ہے جو چل رہی ہے اس گاری کے پرزے اس حوزے میں بن رہے ہیں اور وہ افکار ہیں وہ قوائد ہیں وہ قرآن و سنت اور عقل سے نکلے ہوئے زندگی اجدماعی کے اصول ہے کہ کیسے باعزت زندگی گداری جاتی ہے کیسے انسان عزتدار ہوتا ہے کیسے ملت سرفراد ہوتی ہے ان سے لوگ کہاں پہ عمل کرو سرفراد ہوگے اور وہ ملتیں برباد ہو جاتی ہے جن کا اتا کے فکر اور فکر کا کمرا خالی ہو انہیں پتا نہ ہو کہ ہم نے زندگی گلارنے کے قرآن کہاں سے لے دونوں جب ضروری ہیں دونوں مہرچے ضروری ہیں پس اس سے زیادہ میں گفتگو نہ کروں اجازت دیتے میں اپنے موضوع کی طرف آم میرے عظیم سامین کے ذہن میں آرائز کل کی مجلس کے حاضر ہیں انشاءاللہ ثابت ہوا پاک نبی کے اسم متحر کی میم میں کیا حقیقت ہے اس کی ہا میں کیا حقیقت ہے اور اس کی دال میں کیا حقیقت ہے یہ تیرا اور میرا رکھا ہوا نام ہوتا تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اتنی فکر کی جاتی جب اللہ یہ نام رکھتا ہے وہ خالق یہ نام رکھتا ہے پھر باشور مخلوق کو چاہیے جو وہ اس میں غور کرے اس نے میم کہا سے لے آئی ہے اس نے ہا کیوں رکھا ہے اس نے دال کو کیوں رکھا ہے معارف یہاں پر بہت زیادہ ہیں مجھے مبالغی کی عادت ہی نہیں ہے میں حقائق بیان کرتا ہوں تاکہ میرے عزیز خصوصاً جوان آن اور جوان میرے عزیز طلاب ہیں وہ معارف کی طرف توجہ کریں اور اپنی زندگی ان حقائق پر صرف کریں جتنے علوم ہیں وہ اس لیے ہیں کہ خدمت قرآن و عطرت میں صرف ہوں دیکھیں قرآن کے معارف کیا ہیں عطرت کے معارف کیا ہے آیات میں قوم سے حقائق ہیں روایات میں قوم سے حقائق ہیں یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے اس لیے میں بات ارز کرتا ہوں ابھی بہت سارے کلمات رہتے ہیں انہی میم ہا میم دال کے بارے میں بہت سارے کلمات رہتے ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں ارز نہیں کر سکا فقط ایک کلمہ مجھے اجازت دے میں وہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں اور کل کی مجلس میں آخر پہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ دین دین اللہ 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 برابہی یہ اللہ کا دین ہے جس کے اوپر اللہ روز غدیر راضی ہوا محمد کی دال ہر دین کو بیان نہیں کرتی اس دین کو بیان کرتی ہے جس دین پر علی کی برائیت کسایا شاہد آج بچوں کو بھی عادت ہونی چاہیے یہی عادت ان کو بزرگی میں کام دے گی لے آیا کرو بچوں بہت اچھی بات ہے اور ان کو سمجھا کرو جب وہ ہیں ہی ہلال زادے تو یہی کام تو کریں گے ہاں اور فرمالی آپ نے تین جملہ کہنا چاہتا ہوں ہاں کے بارے میں فقط اس کے ساتھ کیونکہ میرے موضوع سے مربوط ہے ایک جملہ ضروری میں بہت کشم کشم تھا آتے ہوئے بیان کروں بیان نہ کروں بیان میرے نبی کے اسم بیان کر رہی ہے کہ یہ صاحب اسم یہ ذات جس کا یہ نام ہے اس کے ذریعے سے مؤمنین استغفار کرنے والوں کی گناہ گریں گے اور گناہ گاروں کے گناہ منحت ہو جائیں گے اور اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا مولا علی کا جملہ ہے فرماتے بل حا ہو الحج الحق الحلیم دیکھیں آپ خود دیکھیں آپ خود تصور کریں کہ ہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہاں ان تین اسماء حسنہ کو بیان کر رہی ہے ہاں بیان کر رہی ہے کہ وہ ذات حی زندہ ہے دیکھو میری آنے وہ ذات حی زندہ ہے اور وہ آبیان کر رہی ہے کہ وہ ذات حق کو ثابت ہے اور یہ آبیان کر رہی ہے وہ ذات لی آبیان رہن آبیان اس پیش کروں دیکھو جمعہ ضرور کر دیتا ہوں دیکھو ہی ہی وہ ہاں سے حیات یعنی اللہ کی حیات اللہ کے اس میں حیات جب اس نے ہاں کو اپنے نبی کی ذات پر رکھا تو اللہ کہنا چاہتا ہے جو مجھ ہی قیوم کی حیات ہے میرے نبی سے ظاہر ہوگی بڑی توجہ کرو میرے عزیزوں میرے نبی سے مجھ ہی کی حیات اور میرے اس میں ہی کا سہور جب میں نے اس کا نام رکھا تو اس کی ذات سے اس کے وجود سے اس کی حقیقت سے ظاہر ہوگی تو آپ جہاں جہاں پر حیاتِ الٰہی ہے میرے نبی کا صدقہ ہے کھڑی سی میرے آئے پہ چلتے ہیں آپ یا نہیں یہ ہیا ہے یہ اسم اللہ نے میرے نبی کے اسم کی ہاں میں رکھ دیا اور پھر یہ منتقل ہوتا گیا منتقل ہوتا گیا جب ہمارے پاروے میں منتقل ہوا تو زگارتِ جمعہ میں اپنے امامِ زمانہ کو سلام کہتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ میں پہنچا تو سلام ہے اس کے اوپر جو سندگی کا جسمہ ہے اب سمجھ میں آیا جہاں پر بھی سندگی کا رزق کسی کے پاس ہے میرے وقت دکھا رہے ہیں یا علیکہ مولا بس یہی آپ کا دوچوں اور تھوڑی سے صدا میرے لئے کافی ہے میں جلدی پہنا چاہتا ہوں کسی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہوں اے زندگی کا جسمہ مولا اے زندگی کا جسمہ مولا میرا سلام ہو حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں مشہور ہے نا کہ آبی حیات پیتا ہے اب جو نمچلا وہ مولا کا موالی ہی نہیں ہے وہ صاحب کا ریایہ ہی نہیں ہے ہے خضر زندہ ہے نا آبی حیات پیتا ہے میں سوچتا رہا وہ آبی حیات ہے جہاں پر سمجھ آیا جب میں نے روایت پڑی صدا ہوتی ہے جہاں پر میرا امام ہوتا ہے خضر آتا ہے میرا امام نمال پڑتا ہے یہ قدموں میں اللہ کا سردہ کرتا ہے جب اٹھتا ہے آبی حیات پیتا ہے زندگی مولا رہا ہے سمجھ آئیے حضرت خضر زندگی سمجھ آئیے سمجھ آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حق کہے نہیں وہ حق کہے اللہ حق ہے فرماتا ہے میری حقانیت چاہتے ہو دیکھو میرے نبی کو دیکھو روایت حدیہ کرو سننی شیعہ نے لکھی ہے فریقین کے روایت ہے جو حدیہ کرنے لگا ہوں کون ہے وہ محمد کی ہاں میں اس میں حق ہے اللہ کا حق ہونا اس کی ہاں سے ظاہر ہو رہا ہے اس لیے نبی نے فرمایا فریقین میں روایت ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں سی جیز آپ کے پاس ہے مطبع شاملہ آپ کے پاس ہے جو بھی آپ چاہیں گے کلک کریں گے آ جائے گا روایت سن لو سنی شیعہ میں دونوں میں یہ روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں من رعانی فقد رعال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے آج و جو دیکھا تیری ہاں میرا حق ہے اللہ کا حق ہونا ہے جنی اللہ کی حقانیت جہاں صدا ہے میرے جملے شاہد نہ کہ سنگے میں بھی مدہینی ہوں میرے کلمات نہ کہ سنگے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی غلط مفہون تو نہیں آسکتا آپ خود احل علم ہیں اہلِ خیلط ہے میں کبھی نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ وہ غلول کر گیا ہے یہاں پر الحمدللہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی غلول پڑھا پڑھا آگمی میری زندگی گذر گئی ہے یہ غلول نہیں ہے وہاں ضرور ہے تو چھو نہیں کی میرے بات کرو پر انہیں یہ غلول نہیں ہے جاری 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 میری زندگی کو غلول ہوتا ہے دو چیزوں میں اگر آپ کو لکف ہے تو مجھے دعا دینا بڑے آسان طریقے سے عرض کر رہا غلول ہوتا ہے دو چیزوں میں جن پہلے دو ہوں پھر ایک دوسری میں داخل ہو تو غلول ہے سہور میں دو چیزیں نہیں ہوتی ایک ہی ہوتا ہے ظاہر جب اس کا سہور ہوتا ہے تو ظہور محقق ہو جاتا ہے جب ہم تو عید کے قائل ہی نہیں غلول مانا کہاں رکھتا توجہ نہیں فرمائی میری بات کو بنانا ہے سباک نہیں ہے یہ ایک اچھا نہ رہ پائے ذہن میں بہرحال وہ حق ہے وہ کون ہے حلیب ہے جس مطلب کی خاطر میں اتنی وضاحت کی ہے اپنے محرم کی خاطر کہ دن ہے حسین علیہ السلام کے محمد میں ہاں مین کے بعد ہے حسین میں ہاں سب سے پہلے ہے توجہ پڑے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں کہنا چاہتا ہوں جب تقلب قفی ساجدین حقیقت محمدیہ حسینیہ میں منقلب ہوئی تو مین سے پہلے آنا گئی میں نے کہاں کیا ہے حدود الزنوب ان المظلمین والمستق فرید حسین کے اول میں ہاں کو رکھ کر بیان کرنا چاہتا ہے اللہ میں نے حسین کو حقیقت محمدیہ دے کر حسینی چہرہ اس لیے دیا ہے کہ اس کا وجود ہی یہ آتے ہی گناہگاروں کو پک سوانے آتا ہے اس لیے دنیا پہ ہیسپینڈل یار چل 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 حسین آتا ہی بخشوانے کے لیے ہے پابل حسین میں آ تو سہی جتنا بڑا گناہگار ہو آیا فطرس کو دیا آیا فطرس کو شفاعت دیا تھے فطرس کے گناہ معاف کر آئے آتے ہی اور اس لیے ربایت کی جا کر پڑھ لینا انداز کیا ہے جو ہی جبریل سے فطرس نے تجھے نہ کہا جا رہے ہو کہا نبی کے گھر میں کہا بڑا خوش ہے کہا تجھے پتہ نہیں ہے مدینے میں نبی کے گھر میں بطول کی گود میں حسین آئے پاک تو کتے ہوئے تھے پھاک پھڑا کے کہتا ہے پھر مجھے اپنے پر پر اٹھا کر لے جا جبریل نے کہا فطرس پہلے میں جاتا تھا نہیں کہا اس نے کہا تُو نے تو پہلے نہیں کہا تھا کہ حسین آیا ہے اب حسین آیا ہے یہ آیا ہی بخشوانے کے لیے ہے غور کیا ہے میری بات کے اوپر یہ نہیں آجا باب الحسین پہ باب الحسین پہ ہو رہا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اللہ اکبر حسین بڑا ہی عجیب ہے بڑا ہی عظیم ہے واقعا عظیم ہے خیر میں نہ رکھوں اس کے اوپر وہ تو قاتل کو کبھی آخری مرتبہ یہی نصیحت فرما رہا تھا میرے خون سے ہاتھ اٹھا لے میں اللہ کی حقیقتِ رحمانیہ ہوں لطفہ ہے میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ تھوڑا سے ارتباط ہو جائے محرم کے ساتھ مولا حسین کے ساتھ جانت ہے میں آگے بڑھ جاؤں ایک اسمِ نبی میں میم ہا میم دال میں اللہ کی کتنے اسماں ہیں میں ایک مقبہ گم رہا ہوں مالک الملک میم میں مالک الملک ہاں میں کیا ہے ہین حقن حلیم اور دال میں کیا ہے دیان الدین یہی ہے نا یہی آتی ہے دیان و یومد دین اس کو بیان نہیں کہا تھا اسم کے اطبال سے دال مانا کے لحاظ سے دین اللہ اور اسمِ خدا کے لحاظ سے دیان و یومد دین یومِ جزا کا دیان و نگہبان ہے خدا اور یہ خدا نے محمد کی دال میں رکھا ہے نا محمد ہے اللہ کے اسم پانچ ہے لوگ پھلو یار میں تجھے ہی انداز ہیں میں کیا کروں اس سے سادہ میں اور کیا اس کر سکتا ہوں نام ایک ہے اللہ کے اسم پانچ جمع ہے اسی وجہ سے تو ایک بکھرتا ہے تو پہلے پانچ ہوتا ہے پھر چودہ میں بنالتا ہے یہ خدا بھی جنگل نہیں ہے ان کو لیتے رہنا میں کوئے لیاتا ہوں غروف سے یادت ہے کلمہ اور لفظ مبارک کو عرض کروں یہ تو حرف تھے نا ہا مین ہا دال ہا مین مین دال یہ تھے اب پورا ہے اسم مبارک اب بار بار میں کہوں سلوات پڑھنا میں ضروری ہو جاتا ہے آخری مکمہ سمجھ لیے میں کہہ رہا ہوں پھر میں اشارہ کروں گا تو آپ سلوات پڑھ لیں یہ اسم مبارک محمد کا معنی کیا ہے جس کی حمد کی جائے میں بڑا مختصر کر رہا ہوں اگر مختصر کروں وضاحت نہ کروں تو پھر میرا ساتھ دینا پڑھے گا ہاں ایسی بات ہے میں ساتھ دینا پڑھے گا ساتھ دو گے تو میں کسی نتیجہ تک پہنچوں گا وضاحت کروں گا ٹائم چلا جارے گا لہذا خوشش کرو بغیر وضاحت کے بہت سارے حقائق تک آپ پہنچیں جلدی جلدی جس کی حمد کی جائے حمد کیا ہے اردو میں آپ دو کلمیں بولتے ہیں ایک سنا ایک ستائش اردو فارسی سے گیا ہوا کلمہ ہے لیکن سنا اور ستائش یہ حمد ہے ہے کیا ستائش بھی تو وہ لفظ مترادف ہو گیا لگت کا لفظ ہو گیا مانا کیا ہوا اس کا حمد کا مانا تو سنا ہم کہہ دیتے ہیں لیکن سنا کی حقیقت کیا ہے ستائش کی حقیقت کیا ہے حمد کی حقیقت کیا ہے میں بڑے ساتھا بحثوں تمام لوگوی بحثوں سے ہٹ کر آپ لاکل کتب لغوریہ میں عدیب بیٹھے ہیں متخصصین میرے محفل میں کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں جو کاشنا سے ارشاد اور ڈاکٹریت میرے کال میں کر رہے ہیں عدیات کے اوپر ان نے پڑا ہوگا ہمیں تو یاد سندھیا کہ اول میں ہم نے پڑا تھا سیودی کی اول میں ہم نے پڑا تھا یہ حمد کیا ہے بارہ جو خلاصہ میں آپ کو حدیع کر رہا ہوں ہم کمانا کیا ہے توجہ کرنا کسی جمیل وصف کو بہت توجہ جمیل وصف کو بیان کرنا وصف کی دو قسمیں ہوگئیں جمیل بھی ہو سکتی ہے حسین بھی ہو سکتی ہے اور قبی بھی ہو سکتی ہے حمد کیا ہے جمیل وصف کو بیان کرنا کس پر بیان کرنا کہتے ہیں حسین اختیاری کام پر اس ساللہ بھی جو آپ عربی میں پڑھتے ہیں ہیں جمیل اختیاریات ہیں آپ لوگوں کو وہاں پر جمیل اختیاری خوبصورت اختیاری فیل پر کسی کی جمیل صفت ذکر کرنا کس لیے اس کی تعظیم کرنے کے لیے یعنی توصیف کرو تم اچھی صفت بیان کرو کسی کی لیکن تعظیم کی نیت سے ہو تعظیم کے انداز میں ہو ہو کس کے اوپر ایسے فیل پر جو ہو بھی اختیاری لیکن حسین فیل ہو حسن فیل ہو جمیل فیل ہو اچھا کام ہو بات پہنچ گئے عزیزوں تک جوانوں تک بذوب مجھے معاف کریں گے ہاں اس کو کہتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اب اسی ہم مجھے شکر بھی آ جاتا ہے میری عزیزوں مد بھی آ جاتی ہے تھوڑ سے اتبار کے ساتھ مجھے معاف کر دیں میں اس کے چکر میں نہ پھروں اور آپ کو نہ اٹھاؤں ہم دیکھ ایسا جامع کلمہ ہے جو شکر کو بھی شامل ہے مد کو بھی شامل ہے ٹھیک ہے میں آگے بڑھ جاؤں اس سے اتنا ہی مجھے رہنے دی یہ ہے اس کا معنی یعنی ستائش سنا کسی کے فیل اختیاری کی سنا کسی کے فیل اختیاری حسین پر اس کی وصف بیان کر کے تعظیم کی نیجت سے وصف کو بیان کرنا عمد ہے یہ معنی ہے لوگی میں نے حدیہ کر دیا اپنے عزیزوں کو آؤ ذرا دیکھیں سورہ حمد کو الحمد للہ رب العالمین الحمد کی علیف لام کہتے ہیں استقرار کی ہے یا جنس کی ہے جو بھی ہو یعنی تمام حمدیں مملوک ہیں مختص ہیں اللہ عزشانہ جل جلالہ کے ساتھ جو عالمین کا پروردگار ہے حق تو یہ تھا کہ میں اس کی تفسیر کرتا پھر بیان کرتا لیکن وقت نہیں ہے آپ وہاں پر پہنچ جائیں معارف اور ذرائف اور حقائق اتنے ہیں کہ میں سوچتا ہوں تو وائد آ جاتا ہے مجھے کہ یہ تمام حمدیں فقط اسی کی ہیں جب میں نے کہا تمام حمدیں معنی کیا ہے لو دھو لے نا اس کے اوپر کوئی اللہ کی حمد کرے وہ بھی اس کی کوئی کسی شیعہ کی حمد کرے وہ بھی اس کی یہ ضروری ہے تھوڑا اس کی وضاحت کرنا چاکہ میرے جوان پوری طرح پورانی انداز میں پہنچ جائیں بجا کیا ہے حمد کس پر ہوتی ہے ایک مطبع تو کہہ دو جوانو حمد کس پر ہوتی ہے فیل اور کام اختیاری پر جو کہا ہو جمید ہو اب اللہ کی تو ہم حمد کریں گے بس بیان کریں گے جنہیں اس کے فیل پر اور وہ فیل حسین ہو وہ فیل جمید ہو اور وہ بھی اختیاری کون مسلمان ہے جو اللہ کے فیل کو اختیاری نہیں مانتا کون مسلمان ہے جو اس کے کام کو اختیاری نہیں مانتا کون مسلمان ہے جو اس کے فیل کو حسین نہیں جانتا دو آیتیں پہنچ جا کے بعد پوری طرح ہو جائے ذالکم ربکم اللذی خال لکو کل لش سورہ غافر ہے فرمایا یہ وہ تمہارا خدا ہے جو ہر شئے کا خالق ہے جمعہ لے لینا جس پر شئے بولا جائے گا وہ اللہ کی مخلوق ہے آیا ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق حسین نہ ہو اللہ کی وہ فرماتا ہے نام اس کی ہر مخلوق حسین ہے اس نے ہر شئے کو حسین پیدا کیا ہے وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَا اس نے اپنی مخلوق کو کل شئے جس شئے کو خلق کیا ہے اس کو حسین پیدا کیا ہے جملہ علامت وطویر رحمت اللہ علیہ کا ذہن میں آگیا ہے بلا شریف حدیعہ کر دوں وہ فرماتے ہیں مخلوق اور حسن ایک دوسرے کے عاشق ہیں جو مخلوق خدا ہوگی وہ حسین ہوگی جہاں پہ حسن و جمال ہوگا وہ اللہ کے مخلوق ہوگی ایسے علامہ علامہ نہیں بنتے بابا توجہ کیا ہے جہاں پر تجھے جمال نظر آئے جہاں پہ حسن نظر آئے وہ کسی سے خلق نہیں ہوا میرے حسین اور جمیل اللہ سے خلق ہوا ہے وَقُلُو جمیل اِن مِن ہو ہر جمیل حسین سے ہے جس طرح ہر مخلوق اس سے آئے پس اگر یہ سبر میں آگیا حمد ہوتا ہے کس کے اوپر وَحُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ وہ ایسا وَاحِد ہے جس کے ساتھ دوسرا تصور نہیں کیا جا سکتا وہ کہا رہے تمام کے اوپر غالب ہے لہٰذا کون ہے جو اس کو مجبور کر سکے اپنے اختیار وَاحِدَا ہی سے ذاتِ وَاحِدَا ہر شئے کو خلق کیا فقط خلق نہیں کیا حسین خلق کیا ابتداہی سے حسن دیا تو معلوم ہوا ذرے سے لے کر ریت کے ذرے سے لے کر خات سے لے کر چھوڑی سے چھوڑی شئے سے لے کر فرق ہوگا کچھ بسارت ہونی چاہیے تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک جگہ پر یہ بسارت نظر آتی ہے وہ کون سی ہے جو کربلا کو بچانے والی ہے اس نے یہ ہی کہا کہ جب جب کچھ دیکھ چکی کربلا میں تو سید الارفیم نے انشاء فرمایا مار آئے تو اللہ جمیلہ میں انتہائی مشکور جتنے آج میں خوش ہوں شاید کسی مدلس میں خوش نہیں توجہ کریں میری بات کے اوپر گر بی سینب نے فرمایا تو کربلا میں میرے اوپر وہ مسائب آئے نہ مجھ پہلے کسی پر آئے ہیں نہ اس کربلا کے بعد کسی پر آئیں گے لیکن بسی رہ دیکھو دین دور نگاہ علوی سے دیکھ کر فرماتی ہے میں نے تو اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ آہا آہا کربلا والے جدھر دیکھتے ہیں اس کا جمال دیکھتے ہیں میرے استاد محبر میں ساتھ فرما کر دیکھ تھے کہ اگر اولین و آخرین ارفاؤ حکماء فقہا جمع ہو جائے اور محفوف کے جملہ تھا میں نے ہدیہ کر لیا آپ نے رو کر لیا اسی طرح لینا چاہیے تھا ہم کیوں کربلا پر فخر کرتے ہیں ہمیں کربلا یسی کچھ چیز تو دکھا کربلا واقع عظیم ہے میں گدر جاؤں یہ حمد ہے اس نے ہر چیز کو حسین پیدا کیا اللہ کی ہر مخلوق جب حسین ہے تو اس کی ہر شے پر حمد ہے تو اس ہر شے پر حمد ہے ہر شے پر بس جمیل ہے لہذا جو جس کی جس کی جس انداز میں بھی حمد کرے گا وہ اس شے کی بعد میں ہوگی وہ حمد اللہ کی پہلے ہوگی کیونکہ وہ مخلوق خدا ہے وہ فیل خدا ہے وہ حسن خدا ہے وہ جمال خدا ہے سمجھ آرہی یہ میرے عزیز کو یا نہیں جب اس کہا ہے تو اس سے پہلے اس کا ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں نے بہت پہلے کہا تھا مناسبت تھی آج پھر مناسبت آگیا میں جملہ کہہ کی اس کی صفت جمیل کو بیان کریں گے وہ اس شیع کی حمد سے پہلے اللہ کی حمد ہے کیونکہ وہ شیع اللہ کا فیل ہے اس کا ظہور ہے اس کا بس جو بھی جملہ کہے دیں کیونکہ اس کی مخلوق ہے لہذا اس کی حمد کرنے سے پہلے در حقیقت ہم اللہ کی حمد کیونکہ اللہ کے فیل پیاری پر حمد کر رہے ٹھیک ہے نا اب جملہ لو ہم جو بھی تعریف اپنے نبی کی کریں گے وہ نبی کی تعریف سے پہلے اللہ کی تعریف ہوگی جو اس کی تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی اللہ کی جب تعریف ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہے اوساف جب نبی کی تعریف ہوتی ہے ہم انہیں کہتے ہیں فضائل نبی اور آل نبی کے فضائل پر جلے جاؤ اللہ کی اوساف برانو کی جلی آتی ہے فضائل پر 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 اگر ابن عباس کا عقیدہ چاہتے ہو جملے پھگور کرنا اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہا ہے کوشش کرو لا کر ابن عباس جیسا عجیدہ تو بنالے یہ کیا کہا رہا چاہتا جو ہے میری بات کے اوپر یا نہیں مولا کے فضائل پڑ رہا تھا آخری مطبع کہہ رہا ہو جناب ابن عباس پڑ رہا تھا مولا کے فضائل اس آکھ میں سام نے اس کو روکا کہ تو علی کے فضائل نبر اس کی طرف دیکھ کر پورے چلال میں آخر کہتا ہے افا تنہانا انتنامت انکور آخر انتنامت خودار جبنے گھر آخر موسیقی ایماری عباس کا عقیدہ اپناو علی کے فرائل کو تلاوت قرآن سمر کے پلاوی کرو سناوی کرو بس جو ہم ان کی طارق پر ان کے فرائل پریں گے بابا تجھے ابھی تک ہم یہ سمجھ نہیں آئی یہ فقیر نادا تھوڑے ہیں ان سے اکلمان کوئی بندہ نہیں ہے بندہ نہیں ہے جسے ہم آزارڈار کہتے ہیں یہ علی و حسن و حسین چودہ کے فرائل پر گئے پہلے اللہ کی حمد کے فرائل پران نہ دوں میں مر بھی کیوں آیا ہوں ایک مندار توجہ دوں پورا برحان عرض کر دوں اور بات کو پتہ کر دوں یہ ہے حمد میں نے بہت سارے حقات چھوڑ دیا جو بہت ساری باتیں سے چھوڑ دی یہاں پر حمد کے بارے میں مجھے ازادت دوں میں آگے بھڑ جاؤں تو جملے کہوں اور اس میراج تک لے جاؤں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں حمد میں جو تاریخ تھی سورہ حمد میں آئے اب سورہ حمد کو ہم دیکھیں کہ ہے کہ سورہ حمد کیا ہے رسول فرماتے ہیں پوری سورہ حمد ایک طرف پورا قرآن ایک طرف نہیں 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 سبحان اللہ بہت انچی ہونی چاہیے یہ جو میں اگلا جملہ کرنے لگا فقط یہاں تک نہیں نبی فرماتے ہیں لو بوزیہ حمد فی قفت المیزان و بوزیہ القرآن فی قفت الاخرہ اگر میزان و ترازو کے دو کفوں میں سے ایک پلہ میں سورہ حمد رکھ دی جائے دوسرے میں باقی قرآن رکھ دیا جائے حمد برابر ہے نہیں نہیں فرماتے ہیں افضلو سبع مرنہ ایک مردبہ نہیں ساتھ مردبہ بلندہ ترجو اللہ کی جتنی حمد معصوم سادق فرماتے ہیں پوری قائلات اولین و آخرین بیان کرتی ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے سورہ حمد کی پوری تاریخ الحمد میں موجود ہے ہم مجھے جملہ کہنے دو جو حمد کی حقیقت تھی اللہ نے اٹھا کر محمد میں رکھی یہ حمد کا معنی تھا میں نے حمد کا معنی کیا محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے اگر حمد سے محمود بنے جس کی حمد کی جائے علماء احساس کرنا مجھے دعا ہے دینا یہ تو محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے تو محمد کی سے کہتے ہیں یہ جو سورہ سی مجرد سے مرید فیر تفعیر میں کیا ہے کوئی تو بدلہ ہو یا ہونا چاہیے کوئی تو اس میں مانا ہونا چاہیے دولماء نے یہی کہا ہے جب یہ بابت تفعیر میں جاتا ہے اس میں مفعول میں وہ گوہ اور ثبوت پر کلانت کرتا ہے اب سمجھ میں آیا محمود آئے اللہ نے اپنی کام حمد کو جس ذات میں ثابت کیا ہے وہ محمد ہے ابھی تک ہم نے محمد کو پہچانا آلے گا اللہ کی جو تاریخ ہے یہاں پر جو کچھ وہاں پر تھا وہ محمد میں آگیا حمد کی حقیقت اس میں ہے حمد کی حقیقت اس میں ہے محمود کی واقعیت اس میں ہے حمد کس پر ہوتی ہے ایک مردہ دکھو حمد کس پر ہوتی ہے اختیاری فین پر اللہ کا ایک سیاری فین بیان کیا میں نے ٹھیک ہے اللہ کا ایک سیاری فین میں نے بیان کیا توجہات ہیں آپ کی یا نہیں ہیں اب توجہ نہیں ہوگی تو میرا جملہ چلا گیا مجھے دھوک ہوگا اور میں یہ آپ کو بتاؤں میں زور اختیار میں نہیں لگاتا واجد میں آ کر لگاتا ہوں قسم بہ خدا میں ہم میں برگ بیٹھا ہوں بلد بیانی کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں مجھے کیا ضرورتیں تھکنے کی آرام آرام سے بات کرتا چلے تھا ہوں مزاج کچھ ایسا ہے جب بات دل میں اترتی ہے واجد آتا ہے میں بات اس طرح آمدار میں کر دیتا ہوں کبھی کبھی تو خود اپنے آپ کو کہتا ہوں مطلوب خود واجد لیتا رہتا ہے ان کو بھی واجد لیتا لینے دیا تو مجھو فرما رہے ہیں یا میری بات کے اوپر جلے میری بات کے اوپر اوپر میں آرز کرنا جاتا ہوں اب بات بڑی میراج کی ہے ذہن میں ایک مطلب سوال دو رہا حمد کس پر ہوتی ہے فیر ایک خیالی ہے جمیل پر اللہ کے بارے میں آرز کر دیا گیا آیات سے ہر فیر اس کا مخلوق ہر مخلوق اس کی حسین و جمیل بہت ہر مخلوق پر اس کی حمد ہے میرے نبی کے کیسے حمد ہے ذہن میں ہے اس نے پوری حمد اٹھا کر رسال میں رکھ دی ٹھیک ہے اب نبی فرما رہے ہیں توجہو بے اسمی تکبن تل کائنات میرے نام سے کائنات وجود میں آئی ہے بے اسمی تکبن تل کائنات پوری کائنات اگر تحقق میں آئی وجود میں آئی پیدا ہوئی ہے اس اللہ نے میرے اسم سے پیدا کی ہے لہذا جو شے بھی ہے میرے اسم سے نکنی ہوئی ہے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے یہاں سے ظاہر ہوئی ہے اللہ کا کن سب سے پہلے میرے وجود میں میرے وجود سے زمین بھی بنا آسمان بھی بنا چان بھی بنا چندت بھی بنا آدم بھی بنا عیسی بھی بنا موسی بھی بنا اللہ کا لے گئی لیکن میرے اسم سے خلق کر رہا ہے کیا بات ہے لے لوگے جملہ سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ کہنے پر آپ تنہا کے سارے مل کر کہا کرو اس پر لطف آتا ہے خدا اس کے نورِ معرفت میں ادافہ فرمائے ربانت کے پورٹ ہاؤ اس کے اوپر توجہ کر لینا میرے نبی فرماتے ہیں انا من اللہ والکل من دی میں محمد اللہ سے ہوں باقی کل میرے وجود سے آئے اب بھی لو محمد نہیں ہے اب بھی فیل افتیاری اس کی توصیب بیان نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی پس جہاں پر بھی کسی کی حمد کر رہے ہو دو مل گئے دو مل گئے جس شیئے کی حمد کر رہے ہو وہ پہلے اللہ کی حمد ہے پھر محمد کی حمد ہے دو مل گئے ہمیں ایسے نا دو مل گئے ایسے نا کہ جس کی حمد کریں گے وہ پہلے اس کی ہوگی پھر اس کی ہوگی اور وہی فرماتے ہیں علی میں ہوں میں علی ہوں میں جملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیسے نبی یہاں سے آئے اب اپنے نبی کے افعال ایک تیاریہ بیان کروں تو یہ پوری مخلوق ٹھیک ہے پوری مخلوق خدا سے نیچے آگئے ہیں اپنے نبی پر آگئے ہیں یہ نبی کے افعال ایک تیاریہ جو ہیں بیان کریں تو بچ چلا جائے گا ایک ہی روائے سنا دوں بس دن سالہ ساری تو کل ہوگی اسے جو میں ملے سرنگر رہا ہوں میں تھا کہ تو نہیں ہو کس روائے پر پتا چلے گا کون بندہ کتنا میں چلتا ہے کتنا اٹھتا ہے اور اس طرح نہ کہ اگر ہو یہ میں جملے کہتا ہوں پتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ سنبا خدا جد اس قلب میں باور آتا ہے نا محال ہے مومن میں وردنا ہے محال ہے نہیں ہو سکتا جس کے وجود کی نس نس میں نبی اور علی کی ولایت رجی ہوئی ہے کیسے مست نہ ہو کسی تارف میں بیٹھا رہے بیٹھا رہے اور میں منت کر رہا ہوں ایسے مقاب پر تارف کر کے غیر مطارف نہ ہو جاؤں تکلفات کر کے میں قبلہ ہوں میں فلان ہوں میں صحیح ہوں نہیں 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 یہاں جھکو گے یہاں بولو گے تو بڑھو گے عظیم ہو گے توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں اب میں کیا بتا رہا ہے وہ اپنے نبی کے خیل ایک دیاری قانون تو میں نے دے دیا نبی نے فرمایا میں اس سے سارے مجھ سے میرے اسم سے کائنات کائنات بنے گا ہو گیا نا اب تھوڑی سی تفصیل ایک مل جائے باقی مخلوقات کو چھوڑتے ہیں علی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے نور سے کائنات بنائی کیسے آہااااای sake کانے سے چپنے چپنے میں میں آخری بیارت سور رہا ہوں آپ نے آخری بات آپ کو حدیط کر رہا ہوں علی فرما رہے ہیں اللہ نے نبی کے نور سے کائنات کو بنایا کیسے سنوگے سنوگے نہیں سنوگے تو کہاں جاؤ گے تو فجو کروں میرے بات کے اوپا یہاں تھا بائی تو میں سنو جو وقت میں کہنا چاہتا ہوں میں تو آپ کے لئے دحمت کر رہا ہوں تو اس کو لو رہا جائے گے کہا پر علیف بنا رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کے نور سے کائنات کو کیسے بنایا تمام مسلمانوں کے نزدی بلکہ تمام انسانوں کے نزدی کم بس کم اہل دین کے نزدی سب سے افضل ہر کون ہر نبی ہر امت کا نبی اگر انبیاء کی خلقت میرے نبی سے ثابت ہو جائے باقی تو حل ہے نا بس ٹھیک ہے باقی حل ہے نا بس مولا نے یہاں سے شروع کیا میں تقصیر میں جاؤں گا نہیں وہی پہنے جملہ آپ کو حدیہ کرنا جاتا ہوں میرے علیف فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ذات مقدس سے توجہ نور عظمت سے ایک نور کو مستق فرمایا اور وہ نور نبی تھا پھر اس نور کو نور سے عشرینہ بہرن نور کے بیس سمندر استخراج فرمائے اور خلق فرمائے نور نبی سے بیس نور کے سمندر خلق ہوئے پھر ایک ایک یعنی پیدا بھی نور نبی سے ہوئے ہیں پھر یہ سمندر نور کے بڑے اس نوری سمندروں میں ایک ایک میں اللہ نے اپنے نبی کو نازل کیا ایک ایک میں نازل کر کے دوسرے میں اس سے دوسرے میں بیس سمندروں میں نازل کیا اور مکالا وہ نور سمندر کے نور کیا تھے فرماتے ہیں پہلا پہلا توجہ نور کا سمندر رضا تھا دوسرا حیاء تھا توجہ کرو میری بات کے اوپر حدیث نہیں حیاء تھو میں کیسے عرض کروں بھر میں چھو جاتا ہوں اس طرح نہیں یہ ان بیس سمندر نور سے اللہ نے نور نبی کو داخل کیا پھر نکالا جب بیس سمندروں سے باہر آئے نا نبی اللہ نے فرمایا انتشفیو شرم المحشر بیس سمندروں سے نکلنے کے بعد اللہ نے فرمایا روز معشر شفی تو ہوگا یہی کہنا تھا اللہ کا فخر رساؤ جدن اس وقت نبی کا نور یہ جملہ سن کر اللہ کے شکر کے لئے سجدے میں گر پڑا علی فرماتے حصم مقامہ پھر نور محمد کھڑا ہوا فقطرات قطرات اس وقت نبی کے نور سے کچھ نوری قطرے گرے عدد وحا ان کا عدد کیا تھا ایک لاکھ چو بیس ہزار قطرے تھے وَخَلْتَ اللَّهُ مِنْ كُلْ قَطَلَةٍ نَبْرِيَنْ اللہ ہر قطرے سے نبی بناتا جمالے نبی کے نوری قطرے سے وہ نبی بناتا چلا گیا ان حقائق کو ان براہین کے ساتھ جب لیں گے اس وقت کربلا والے دعا دیں گے کربلا ان حقائق کو اس طرح بچانے کے لیے آئی ہے ہائے 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 میں جملہ مسائل پہ کہہ رہا ہوں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا پہلا جملہ آج سات محرم کا سورج ڈوب گیا با کن سالہ کل آج بڑی میراج ہے کل بہت بڑی میراج ہو گئی آج رونے کی میراج کی ہے آج سات محرم کا سورج ڈوب گیا میں نے کہا آپ نے سنا مانا اس کا یہ ہے سائن کے خیموں میں پانی نہیں ہے مائے بچے ماں کی گول میں ہیں لیکن پانی نہیں ہے بہت میں ماں بچے کو بیٹھی رہے ہیں بے زبانی میں بچہ گئے رہا ہے اب ماں پانی ماں کے پاس آنسوں کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے میں نے بڑا حسرت کلوں لگا دیا ماں کے پاس آنسوں ہیں اور کچھ نہیں شہادت پڑھنی ہے ایک یتیم کی سب مومنین ارادار تیار ہیں ایک یتیم کی مظلومیت ہے منت کر رہا ہوں دل میں پرسا سب سے پہلے دو اس کی بیوہ ماں بیویوں میں خوروہ کوئی ایک سماجی بات کر رہا ہوں آپ بزرگ جتنے بچے میرے اخصاد دیں گے آپ سارے باشور ہیں بابا جی پہلے پہ دعا کر رہا ہوں اللہ کہہ تمام مؤمنات کا تاج ان کے سر پہ باقی رہے ہر شریف زادی خاتون کا تاج ہوتا ہے اس کا شوہر اس کا سائر جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے واقعا ایک شریف خاتون کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے بیوہ کا لفظ بڑا سخت ہے وہ بیچاری بڑے عجیب انداز میں رہتی ہے کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے دنیا ہے بلا پھر تار سر کے اٹھتے رہتے ہیں دوسری دعا کر رہا ہوں اللہ کہہ جس کا سرداد جس کا سایہ شوہر اس کے سر سے اٹھ جائے اللہ کہہ اس مصدور کا کوئی بیٹا ہو پوچھو مجھا کیا ہے جب بیوہ ماں کا بیٹا ہونا شوہر چلا جائے کسی کو نہ کہے بیٹے کو پیار کر کے کہتی ہے یہ جوان ہوگا اس کی میں شادی کروگی میرے گام خطب ہو جائیں گے شرم نے کرو شریفو اب میرا داز اٹھ گیا ہے میرا بیٹا جوان ہوگا اس کی شادی کروگی خوشی نصیب ہوگی ہمیرے بخت واپس آ جائیں گے تین سار کا تھا کاسم جب حسن مولا دنیا سے گئے حبیبی امی فروہ بیٹے کو پیار کرتی رہی دس سار پالتی رہی اسی یار لومے میرا کاسم جوان ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو سہرہ پہنا ہوگی حبو کر کہو ہر کاسم حضرکم اللہ مرد تمہیں کوئی گام نہ دیں بی بی کی حسرت تھی بی بی کی یار زوکھی میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کی شادی کروگی ہم مقتل کا ذمہ دار ہوں میں عزیزوں کو باعداد کر رہا ہوں ہن کسی خلص میں نہیں پڑھنا جو کچھ کہہ رہا ہوں آسو بہاد حق مل جائے گا بی بی فروہ کے صدقے میں ہر ہونے والوں حضر داروں دس محرم ہوئی ہم سہرے حسین چلے گے ہاشمیوں کی باری آئی پہلے پہلے اکبر گے جس ماں کی حضرت تھی ماں کو پہچاننا کربلا والی ماں کیسی تھی جس ماں کی حضرت تھی میں کاسم کو سیرہ پہناوں گی جب اکبر کلاش آیا بیٹے کی طرف دیکھ کر فرماتی ہے اکبر کلاش آیا تو گربا نہیں ہوا اکبر اللہ ایسی ماں کی گربرا پہلی پوری امیار زوے فنا کر دی حسین کے نام پر ہمارے محصرے میں بھی وہاں پر بھی بڑی بھاوی کا پناہ احترام ہوتا ہے ایک تو پیپی فرمات بھیوہ تھی دوسری بڑی بھاوی تھی مولا حسین بڑا احترام کرتے تھے یہ جملہ دین میں رہے بات ہم سارے بندے کریں گے یہ کہنا تھا مولا نے فرماتے ہیں کریب آ کر گلے سے لگایا چون کر فرماتے ہیں مجھے تجھ سے حسن بھائی کی خوشبو آتی ہے یار بھائی مالے بھائی بیٹھے ہیں چون کر فرماتے ہیں مجھ سے پھرم تجھ سے مجھے حسن بھائی کی خوشبو آتی ہے اور ساتھ تو بیوہ با کا سہارہ ہے میں تجھے کیسے بھیدھ رہے ہیں ایک ملکہ دوابکہ سے پڑھو کر واپس آگئی بلا تصمیر روایت کے مطابق میں نے جس طرح تاریخ میں پڑھا اپنا سارے سے زانوں پر رکھا زانوں پر رکھ کرنا جس طرح بندہ لمبی فکر میں نہیں چلا جائے کاسم ایسے لمبی فکر میں چلے گئے سوچ ہو کر ایک مرتبہ خوش ہو کر سار اٹھایا اٹھا کر اپنے بازوں سے تعویز کو پھولا یاد آ گیا بابا نے کہا تھا جب بھی مشکل پڑے اس تعویز کو پڑھ لینا تیری مشکل کا حل ہوگا کاسم کو یاد ہے تعویز کھلا پڑھا جناب کاسم خوش ہوئے جناب کاسم خوش ہوئے دورتے دورتے مولا حسین کی بارگاہ میں آئے ہاتھ چنکر کہتے ہیں چچا اجازت دے نہ دے اس تعویز کو پڑھ لینا کاسم خوش ہے جناب حسین نے پڑھنا شروع کی رہا اس سے میں نے کہا رو لینا کاسم خوش ہے حسین پڑھ کے روتے جا رہے ہیں کاسم خوش ہے حسین پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں میں بڑا راضی ہوں کاسم خوش ہے میں بڑا راضی ہوں اب پس جناب حسین روتے گئے ایک نمت پہ روح مدینے کتاب پھر گیا رو کر کہا ہائے میرا مصمون بھائی ہائے میرا مارزہر سے شہید ہونے والا بھائی ہائے میرا شہید ہونے کے بعد شہید ہونے والا بھائی میرا اتنا خیال تھا کاسم کو بسیعت کر گیا لکھا ہوا تھا بھائی جب مشکل آوے کر میں آوے اے کاسم کو میری طرف سے قربان کر دے گا یار پتہ دیں گے اگلے سال کون محرم میں کاسم پر ہوئے گا کون اس یدین پر ہوئے گا کہاو ماں سے ودا کرو خیموں میں آئے بابی آپ نے فرمایا تیرا بیٹا تیار ہے ماں دوڑی تبرکات سے لباس اٹھایا حسن کا پہراہ مولا کا امام جو بہتری لباس سے کوئی طرقی آلو قسم پڑا جس طرح میں نے پڑا ہے روتا ہے ہوئے حسین نے جناب کاسم کا ہاتھ پکڑا خیمے کے اندر بٹھا کر فرماتے ہیں مینم میری بیٹی کبرا کو لے کر ساہے میں اکسیرل عبادات فرماتے ہیں مولا نے کہا مجھے بھی اپنے بھائی کی وسیعت ہے میرے حدیتیاں میں مولا نے آگد پڑھا وسیعت کو پورا کیا سہن میں نکالو شادی اور ہوتا ہے آگدہ اور ہوتا ہے تیرا سار کے یدیم کا اپنی بیٹی سے مولا نے آگد کیا جناب اللہ میں تنکاونی اقلین المسائی اقلین المسائی میں لکھتے ہیں کہ یہ آگدہ اس لیے تھا کہ وہ آرزو ایک تو حفظیت مولا کی پوری ہو جائے دوسرا فرمہ اپنے آرزو کو پہنچ جائے امہ کی حسرت نہ رہے تو میں پیتے کا آگد نہ دیکھا بس ایک لہزا آگد ہوا پہلی خصوصیت کاشم شہیر کی یہی ہے کربرا میں کسی شہیر کی نہیں ہے تازہ آگد تھا نوشاد تھا ایک مطلبہ خیل ہو کر فرماتے ہیں ایک چچا کی بیٹی میں آخری سیا 开پر میں برطا ب BL vem ایک بے دوسرا کیا پیچس کاشم شہیر کیiones تازہ آجambہ کامتے complicated کامتے ہیں اگر چاڑے کے سchanاتے ہیں چاڑے کے سان المینک کامتے ہیں joining ت Tumblr entrevائے program تص우 بہتری لباس پہن کے رو کر فرماتے ہیں چچا کی بیٹی میرا آخری سلام آپ جرداؤس میں اکتھے ہو گئے رونے والا روتے روتے حسین کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی رو کر فرماتی ہے مزمانے ہر بیان کر رہا ہوں ہائے میری قسمت جناب کاسم میدان میں احجان کی بہت سارے فن ناریوں کو فن نار کیا واپس آئے یہ جملہ روایت کا پہلا ہے دوسرا جملہ میرا ہے مجھے یاد ہے بہت ساری جنگوں پر بمبر پر میں نے کہا ہے مہم نے بڑی دعا دی میرے مولا حسن جان کر کے واپس آ رہے تھے خیروں کی طرح مقتل کے دقیق مطالع کرتا آتے ہوئے حسن کو ایک ظالم نے پتھر ماتا ہے پتھر کاسم کی پیشانی پر لگا خون کی لکیریں جاری ہوئیں جہاں تک روایت ہے آنکہ جملہ میرا ہے میں نے اس سے بات کیا ہے ایسے ایسے خون کی لکیریں تھی کاسم خون آلود چہرے کے ساتھ مہم کی خدمت میں جو آیا نا مہم نے ایک مرتبہ دیکھا رو کر گلے لپٹ گئی رو کر کہتی ہے میری حسن تو تھی تجھے سہرہ پہنا تھی لیکن خون کا سہرہ تو نہیں ہے اوہ کاسم تُو نے سہرہ پیدا اوہ بیٹا تُو نے خون کا سہرہ اوہ میرا لال خون کا سہرہ مہم گا کرم چون میں امہ حیالت پھر گئے یہ شجاعت بھی ہے وسائع بھی ہے جنابی کاسم میدان میں لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں انزک نامی شامی جو ایک اکیلا ہزار سے لڑتا تھا قسم با خدا ہزار دار تو اسی جملے پر رونے ہونے ہوتے ہیں ایک ہزار سے لڑنے والا سامنے ایک تیرہ سال کے جیتے ہیں تین دن کا پیاسہ ہے بارسائے والے کتاب نے لکھا ہی رونے والا جوانوں اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے بھیج تو اس کو قتل کریں گے اس کی چاہ بیٹے تھے اس نے پہلا بھیجا جناب کاسر نے فننار کیا دوسرا بھیجا اس کو بھی تیسرا چوتھا تمام فننار ہوئے ارزق کے سامنے دنیا اندھیر ہوئی یہ خود گھوڑے پہ سوار ہوا ہاں خود اب تیرہ سال کے یتیم کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے یہاں پر باز نے لکھا ہے جب ارزق کو آتے ہوئے جناب عباس نے دکھا نا اس میں درو کر کرتے ہیں مولا آپ مجھے اجازت ہے 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 قاسم کی مار تجھے ضرائے دے میری فرما تجھے ضرائے دے روکر فرماتے ہیں مولا آپ مجھے اجازت دے س ظالم کے ساتھ میں لڑتا ہوں یہ ایک ہنار کے ساتھ لڑتا ہے تو میرے قاسم نے تو پانے میں پیا ہوا نہیں ہے اور میرا بیدہ بنا کیا سا ہے وہاں نے فرمایا تو فرماتے جنگ بیان کر میں وعدہ کرتا ہوں کاسم پیروز ہوگا اس ناری کو پھر نار پہنچائے گا اور انہوں نے فرماتے فرماتے جنگ بیان کرنا شروع کی یہ ظالم سامنے آیا جناب کاسم اپنے رکان میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر اس نے ساپے بار کیا یزیر سے زمیر پہ گرا ہوسین کی آوال دائی شاہ باشو میرا یطین بیان شاہ باشو میرا پیا سا بیان شاہ باشو میرا فرماتے کا بیان شاہ باشو مہین شاہ باشو مہین براain لیکن جو کاسم کی شہادت یہ بہتر شہیدوں میں بہتر شہیدوں میں بہتر شہیدوں میں بہتر شہیدوں میں باہد قاسم شہید ہے جس کی یہ خصوصیت ہے شیخ چافر شوستری رحمت اللہ علیہ نہ لکھتے میں نہ پڑتا فرماتے ہیں واحد قاسم کی یہ خصوصیت ہے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے ہیں چک کاسم واہد شہید ہے جس کی زندہ دھوڑوں کے تابوے پامال ہوئے ہیں ابھی حسین کا کاسم آدم نہیں آتا تجھے آدم کر آئے کاسم کہے آئے فرمات کہے اور سندہ کاسم کے تھوڑے دورے مالکہ دروازتہ دروازے پہ تھی ہمارے دیکھ رہی تھی بھولے کسوم حلیوں پہ آتا تھا بھولے کسوم کے لیچے روکر گردادہ ہم آم ہم نے آخری زندہ ہم نے آخری زندہ ہم نے آخری زندہ سین سے زمین پیاتے میں کہا چچا میرا آخری زندہ جمعہ سن لینا استنبادی مقتل کا جملہ ہے ادھر ادھر دیکھا کاسم نظر نہ آیا ایک مرتبہ میرے مولا کے مو سے نکلا کاسم سن لوگے ایک مرتبہ مو سے نکلا کاسم ہم میدان کی کافی جگہ اسے ٹکڑے اٹھ کر کہا جی جا جا اوہ چھتا ادھر آمی یا اوہ چھتا ادھر آمی یا امام نے کاسم گو لیا ہر سینے سے لگایا ہم نے آؤ کاسم کا تابود آپ تو تابود لاتے ہیں اوہ تو سندہ ٹکڑے ہو گیا تھا اوش کا لاشا پامان ہو گیا تھا سامنے لے کراؤں بیٹھے رہنا درمیان میرا سن لوگ مقتل میں کاسم کیو ماں کے تو جو میں کہہ رہے ہیں شبی کو لے کراؤں درمیان میں روڑے والو کاسم کے ٹکڑے ٹکڑے حسین میں اٹھائے اپنے سینے سے لگائے خیمے میں لے کر آئے اب پیدیا آگئی مولا نے کہا کاسم کی ماں کہا ہے میں سوئے کاسم کی ماں کہا ہے اوگر کہا مولا مولا نے کہا ہے میں سوئے میں سوئے خیمے میں کاسم کیا ہے کو لیا مولا نے کہا ہے ایمی خوری کلی بیشنی میلی حسراتی سفرین دکار دکار میلی لیم اروی ایمی کلیب کامیر فرمکان بیشن بیشنی ایمی ایمی موسیقی موسیقی موسیقی